بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو بہت زبردست بہت سپیشل ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو انڈے کے چھلکے ہوتے ہیں آپ نے ان کو ویسٹ نہیں کرنا ان کو جب انڈا وغیرہ بنا لیتے ہیں ان کو اس طریقے سے آرام سے رکھ دیں اور ایک یا دو دن بعد اس کے اندر سے ایک یہ جلی تیار ہوگی یہ والی تو یہ والی جلی جو اس کے اندر سے نکال لیں جیسے کہ یہ میں نے نکالی ہے اور اس کو ایک بال میں ایڈ کرتے جائیں یہ میں نے پہلے سے ہی اس کو اکٹھا کیا ہے اس سے ہم بہت زبردست قسم کا سکین کے حوالے سے ایک ایسا ٹوٹکا بتانے جا رہی ہوں اگر آپ کی سکین کے اوپر جنیاں آ رہی ہیں اور قسم کی ایسا ٹوٹکا نہیں مل رہا جیسے آپ کی جنیاں جو دور ہو جائیں تو اس سے آپ کی جو جنیاں ہیں ہنڈر پرسنٹ جو ہے دور ہو جائیں گی اور ان کو آنے سے بھی رکے گا یہ جو جلی ہے یہ انڈے کی سفیدی جو بچ جاتی ہے نا اندر جس کو اکثر ہم جب آملیٹ بناتے ہیں تو بعض عورتیں جو فنگر کے ساتھ ساری نکالتی ہیں یہ اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے اگر ہم نہیں نکالیں تو یہ ڈرائے ہو جاتا ہے اور ڈرائے ہو جائے تو پھر ہم اس کو اس طریقے سے نکال لیتے ہیں یہ انڈے کی سفیدی ہے ٹھیک ہے اور میری بینوں کو جن کو انڈے کی سفیدی سوپ نہیں کرتی تو اس طریقے سے انڈے کی جو سفیدی ہے اس کو اکٹھا کر لیں اور اپنے سکین کے لیے استعمال کر لیا کریں اسی طریقے سے سارے انڈوں کے اندر سے آپ نے اس کو اکٹھا کر لینا ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے جب بھی آپ انڈا بگرہ بناتے ہیں تو اس کو بس بنا کے پھینکنا نہیں ہے آپ نے اس کو سائٹ پر رکھ دینا صرف ایک یا دو دن میں یہ جو جلی ہے تیار ہو جائے گی تو اس طریقے سے آپ کافی زیادہ جو جلی ہے اس کو کٹھا کر سکتے ہیں انڈے کی سفیدی کی جلی تو جب یہ کٹھی ہو جائے اس کو آپ نے دوب میں کڑک کر لینا ہے تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے گرائنڈ کر سکے پیچ سکے اس کو میں نے کٹھا کر لیا اور اس کو میں آپ پورڈر لے آنکہ بنا کے اس کا سیرم اپنے چہرے پر لگائیں فائدہ پائیں بہت زیادہ دیکھیں ویورز کیا کمال کا ہمارے پاس انڈے کی جو سفیدی ہے اس کا پورڈر آ چکا ہے یہ دیکھیں بہت کمال کا پورڈر ہے یہ یہ آپ کی سکن کے اوپر بہت زبردست کام کرے گا آپ یقین مانیں ویورز اس جیسا ٹوٹکا آپ کو پہلے نہ تو کبھی کسی نے بتایا ہوگا اور نہ ہی آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی نے یہ ٹوٹکا دیکھا ہے تو وہ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائے کہ ہم نے یہ ٹوٹکا دیکھا ہے یہ میرا اپنا ہی بنایا ہوا ٹوٹکا ہے کسی بھی طریقے سے آپ نے اس کو یوز کر لینا ہے آپ اس کا سیرم بنا کے اپنے چہرے کو پر اپلائی کر سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ اپنے چہرے کو پر کوئی پیک ورہ بنا کے بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی دہی ہے دہی کے اندر بھی مکس کر کے یوز کر سکتے ہیں فیس واش کے اندر اس کو مکس کر کے لگا سکتے ہیں سب ٹوٹکے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کس کس طریقے سے یوز کرنا ہے کوئی بھی جیل لے لیں الورا جیل لے لیں یا پھر ویٹامن سی کی جیل لے لیں کسی جیل کو بھی آپ لے سکتے ہیں وان ٹی سپون آپ نے اس جیل کو لینا ہے اور اس پاورڈر کو ڈالنا ہے ہم نے زیادہ سا بنا کر رکھنا ہے ٹھیک ہے نا یہ پاورڈر چونکہ میں نے تھوڑا سا ابھی بنا کر آپ کو دکھایا ہے اس پاورڈر کو لینا ہے انڈے کی سفیدی کا پاورڈر اور اس کو مکس کر لینا ہے مکس کر کے آپ نے اس کو رکھ لینا ہے رات کی ٹائم آپ نے اس کو اپنے سکین کو پر اپلائی کرنا ہے اس طریقے سے آپ نے اپنے سکین کو پر اس کو لگا لینا ہے ساری انڈے کی سفیدی جو ہے رات کا ٹائم روزانہ لگی ہوگی آپ کے چیرے کو پر اور صبح اٹھ کے آپ نے اس کو نارمل پانے کے ساتھ دھو لینا ہے آپ کو اس کے بہت اچھر دن ملیں گے اس طریقے سے آپ نے اس کے اندر روز وٹڈر کو ڈال کے اس کا ایک سیرہ منا لینا ہے اور سارے دن میں جب بھی آپ کو ٹائم ملنا ہے آپ نے اپنے چیرے کو پر اس کا سپرے کرنا ہے پھر بھی آپ کو اس کے بہت اچھر دن ملیں گے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دہی کے اندر اس کو مکس کر کے لگا لینا ہے اور اپنے سکین کو پر آپ نے مساتھ کرنا ہے مساتھ کرنے کے بعد پانچ سے داس من بعد آپ نے اپنے چیرے کو نارمل پانے کے ساتھ دھو لینا ہے اس کو گلوپا ٹون کے اندر مکس کرنا ہے جس طریقے سے ہم نے چاول کا آٹا گلوپا ٹون کے اندر مکس کر کے اپنے چیرے کو پر سکرپ کیا تھا تو آپ اس کا سکرپ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی بہت زبردست ٹوٹکا ہے تھوڑا سا گلوپا ٹون لینا ہے گلوپا ٹون اگر آپ نے میری گلوپا ٹون کی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اس کو دیکھ کے اچھے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ ہمارا بہت زبردست سکرپ بن جائے گا انڈے کی سفیدی کا سکرپ آپ نے اس طریقے سے اپنے سکین کو پر اس کا مساتھ کرنا ہے ایک تو آپ کی سکین وائٹ ہوگی ٹائٹ ہوگی اوپن پورز کا مسئلہ صحیح ہوگا آپ کو تو ویسے بھی پتا ہے کہ انڈا جو ہے ہماری سکین کے حوالے سے کتنا ہی بہترین ہے اور میں نے آپ کو انڈے کی سفیدی کے بارے میں بتا دیا ہے آپ جب اس کو یوز کریں گے تو آپ کو اس کا بہت اچھر درد ملیں گے سکرپ جو ہے آپ نے بھر بھر کے کرنا ہے اور دو سے تین من بعد آپ نے اس کو ناروان پنگ ساتھ دھو لینا ہے